السلام علیہ وآبا عبداللہ انتقال آشور کے دن ہوا اس کے علاوہ تمام مؤمنین مؤمنات کو ہدیہ کرتے ہوئے رحم اللہ منق الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقین سراط الذین انعنت علیہم غیر المغبوب علیہم ولواللین صدق اللہ علی العظیم سلوات پڑھ دیجئے گا پروردگار تجھے باستہ محمد وآل محمد کا قلب مطہر امام عصر ورزان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما پالنے والے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہمیں اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو ظہور مقدس سے پہلے ظہور کے بعد امام کے وفاداروں میں شمار فرما پالنے والے وقت کے امام کے وجود و مقدس کے طفیل ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما وقت کے امام کے وجود و مقدس کے طفیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما وقت کے امام کے وجود و مقدس کے طفیل ازاداری پرساداری نوہ خانی مرسیہ تمام کے تمام مؤمنین و مؤمنات کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پالنے والے بحق سید الساجدین جتنے مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں بہت سارے آباب نے دعا کا کہا قلبی بیمار ہوں روحانی بیمار ہوں جسمانی بیمار ہوں تمام کے تمام مؤمنین و مؤمنات کو شفائی کلی انعیت فرما جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ کے متمنی ہیں جناب اہلی ازغر کے صدقے میں مولا اکاہناج کی ولایت پر ثابت قدم رہنے والی اولاد انعیت فرما پالنے والے جنہیں تونے اولادوں کی نئے وسط نوازہ ہے حاستے پر تربیت کرنے کی توفیق انعیت فرما پرودگار بحق امام اسر و زمان مقامات مقدسہ خاص طور سے زیارت اب عبداللہ الحسین کا شرف نصیف فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وچب علینا انکا انتا التواب الرحیم اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے نیے سے صلاحات پڑھ دیجئے گا اعوذ باللہ زمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی شدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی الحمدللہ کلذی علا فی توحده ودنا فی تفرده وجلا فی سلطانه وعظم فی ارکانه وآحاط بكل شيء علما وفی مکانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجیدًا لم يزل محمودًا لا يزال فالصلاة والسلام والتحیة والاکرام على سید الانام اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المدنبین ابو القاسم محمد اللہم سبحانه وعجل فرجهم وعلا آلق البررت الكرام لاسیم ابنة حبيب الرحمن البتول في الزمان باطمت الزهراء بنت محمد الادنال ولعنة الله على قاتلیها وظالمیها ولعنة الله على كل من ذلم على محمد وآل محمد علیهم السلام اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في كتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العلی العظيم سلامات پر دیجئے گا مجلس کی قبولیت کی نیسے ایک مرتبہ اور سلامات پر دیجئے گا اللہم صل على محمد وعلا محمد وعجل فرجهم اماموں کے امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صل على محمد اپنے قریص صحابی کو بلا کے سوال کرتے ہیں یا اب الجارود اب الجارود کو نیت ہے ان کی کم بینکا وبین الحسین سواب العمال میں شیخ صدوق نے حدیث کو نقل کیا پانچوے میں ہم فرما رہے ہیں اے ابی جارود تمہارے اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے قبر امام حسین کے درمیان اور تمہارے لئے تمہارے گھر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کہا مولا اگر سواری پہ جاؤں لر رہا کہ سواری پہ جاؤں تو ایک دن لگ جاتا ہے اس دور کی سواری اور اگر سواری پہ نہیں جاؤں پیدل جاؤں تو یومن اور بعد یوم ڈیر دن میں میں آرام سے کربلا پہت جاؤں گا ظاہراً کوفہ کے آس پاس کے رہنے والے تھے جیسے یہ کہا پانچوے امام نے سوال کیا افت آتیہی کل جمعت کیا ہر جمعہ کو آتے ہو کہا مولا لا آتیہی الا فی الحین جمعہ کو تو نہیں بلکہ سال میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں سال میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں اتنا قریب تھے اس کے باوجود ایک دن لگتا ہوگا جب یہ جملہ کہا پانچوے امام نے کیا کہا ماں اجفا کا کتنی جفا کی ہے تم نے اما لو کانا قریباً مننا لتخذناہو حجرتاً اے تہاجرنا الی اگر ہمارے اتنا قریب ہوتا کربلا تو ہم وہاں آتے جاتے رہتے ایسے نہ کرتے دیکھو جفا نہ کرو قبر امام حسین پہ حاضر ہو سکتے ہو علیکم سلام حاضر ہو سکتے ہو جتنا امکان ہے حاضر ہو کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص زائرِ حسین نہ ہو مؤمن ہو جنت میں بھی چلا جائے پھر بھی زائرِ حسین سے نچلے درجے پہ ہوگا مانچوے امام کی بارگاہ میں چلیں گے میرے آقا ہر ایک کربلاِ معلہ سے اتنا نزدیک نہیں ہے ملک کوئی اور طریقے کار ہے بتایا امام نے کوئی بات نہیں ہے اگر تم سے کربلاِ معلہ دور ہے قبر امام حسین دور ہے کوئی مشکل نہیں ہے اپنے مقام سے بیٹھ کر ہمارے جت کو سلام پہنچاؤ اخلاص ہوگا فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْحِلُ إِلَيْنَا تمہارا سلام ہم تک پہنچے گا چوتھے امام کے حوالے سے مجالی سعزہ کا موضوع ہے میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا مگر اس سے پہلے فرشیہ ازا پہ بیٹھ کر اس امید اور دعا کے ساتھ کے پرودگار تمام سامین و حاضرین کو کربلاِ معلہ کی زیارت کا شرف نصیب فرما اسی امید اور دعا کے ساتھ آئیے سلام علیکہ يا با عبداللہ وعلى الارواح التي حلات بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیتوه وبقی اللیل هو النهار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین جزاک اللہ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ وعلا اصحاب الحسین سلامات پڑھ دیجئے گا رحمت اللہ قبل اترام سامعین بزرگان دین مناقب سعید الساجدین موضوع گفتگو ہے سعید الساجدین کے مسائب اتنے ہیں کہ بہرحال موقع نہیں مل پاتا خطبہ علماء کو اکثر کہ امام کی سیرت کے وہ اہم ترین گوشے بیان کر سکیں لیکن پرودگار نے موقع دیا جہاں تک امکان ہوا ان ایام میں مناقب سعید الساجدین کو پیش کیا جائے گا امام کی زندگی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جائے گی بغیر کسی تمہید کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں ارشاد پرودگار ہے لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون دیکھو تم بر تک نہیں پہنچ سکتے ہو بر کسے کہتے ہیں ایک دفعہ ہوتی ہے ایک نیکی نارمل نیکی خیر جسے کہا جاتا ہے یہ بھی اچھی ہے خیر لیکن بر ایسی نیکی کو کہتے ہیں جس کا فائدہ عمومی ہو دوسروں تک پہنچے اور جس کا فائدہ دائمی ہو اسے کہا جاتا ہے بر یعنی تم ایسی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جس کا بہت زیادہ فائدہ ہو کب پہنچو گے حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون جب تک ان چیزوں میں سے انفاق نہ کر دو ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرش نہ کر دو جنہیں تم خود پسند کرتے ہو ارشادِ پرمدگار ہے چوتھے امام کے مناقب موضوعِ گفتگو ہے تشریف فرما ہے روایت نے ملا امام کو عینب انگور بہت پسند تھے ایک چاہنے والی امام کے لیے موسم نہیں انگور کا نئے نئے بازار میں آئے ہیں انگور امام کے لیے انگور لے کے آئی بھیجوایا گیا امام کو امام کے سامنے رکھے گئے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں مولا تناول کیجئے آپ کے لیے خاص طور سے انگور لائے گئے ہیں ہاتھ بڑھایا دستک ہوئی کون ہے فقیر ہے پورے کی پوری تشتری جتنا تھا انگور سب کا سب فقیر کو بھیجوا دیا مولا کچھ دے دیتے پیسے دے دیتے کہا لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون اس وقت تک نیکی کی حدوں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں قرچ نہ کر دو جنہیں تم خود پسند کرتے ہو مجھے یہ پسند ہے میں نے اللہ کی راہ میں عطا کر دی ایک دن نہیں ہوا دوسرا دن آیا دوبارہ انگور لے آئے گئے کہ مولا کو پسند ہے آج کھا لیں گے امام دوسرے دن بھی ہاتھ بڑھایا دستک ہوئی ہے امتحان پروردگار یہ انہی کے پوتے ہیں کہ جنہوں نے تین دن روزہ رکھا تو کبھی مسکین آتا تھا کبھی یتیم آتا تھا کبھی فقیر آتا تھا اپنے آگے کا دے دیا کر دے دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا پھر کہا گیا مولا کچھ تو کھائیں چکھیں تو کہ امام کی سیرت ہے نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ بہرحال کوشش کی جائے جہاں تک امکان ہو کیا کوشش کی جا سکتی ہے میں بیان کروں گا دوسرا دن آیا دوسرا دن دوبارہ امام نے ایسا ہی کیا تمام کا تمام بجوا دیا تیسرے دن دوبارہ لائے گیا عینب انگور بحار الانوار کی روایہ تیسرے دن جب آئے امام انتظار کر رہے ہیں اب کوئی فقیر آئے لیکن تیسرے دن جب فقیر نہیں آیا تو امام نے پہلا دانہ اٹھایا امام علیہ السلام نے تناول کیا اور اس کے بعد پھر اصحاب کو بھی دیا ہم کیا کر سکتے ہیں لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ہم نہیں کہہ رہے کہ تمام کا تمام دے دو یہ اہلِ بیعت کا ہے یہ ان کی سیرت ہے یہ انہی پہ ججتا ہے کہ سب کچھ لٹا دیں اتنا تو کر سکتا ہے انسان کے دو نوٹوں ایک پرانا ہو ایک نیا ہو تو دونوں چل جائیں گے کم سے کم نیا نوٹ خدا کی راہ میں دے دے اتنا تو کر سکتا ہے سیرت امام ایک ایک زندگی کا پہلو امام کا لوگوں کے لئے ہدایت کا سبب بنتا ایک شخص آیا ظاہراً چانے والا تھا امام کے پاس کیا کہنے لگا فلالن یون سبوکا بے انکا ضالن توجہ کیجئے گا کیسے امام لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں آقا میرے مولا فلان بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ نعوذ باللہ گمراہ ہیں کائناچ کا مقصوم امام اسے آکے کو یہ کہے کہ فلان کہہ رہا تھا آپ گمراہ ہیں ذرا اپنے اوپر رکھیں کہ آپ کے بارے میں فلان کیا کیا کہہ رہا تھا کوئی آکے آپ کو سنا رہا ہے امام کیا جواب دیں گے فلان اس کو برا بھلا کہنے لگیں گے یا اس کی بھی برائی کر دیں گے اس طریقے کے جملے کہیں گے امام کیسے تربیت کر رہے ہیں امام کہہ رہا ہے تو نے دو گناہ کیے ارے مولا بات تو سے نے وہ کہہ رہا ہے فلان کہہ رہا تھا کہ آپ کی برائی کر رہا ہے وہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ گمراہ ہیں امام کو کہہ رہا ہے امام کہہ رہا ہے تو نے دو گناہ کیے ہیں اس کے جواب میں کیا گناہ کیا میں نے کہا تُو نے پہلے تو اس کی بیٹھک کا حق ادا نہیں کیا اس کی بات کو لیک کیا اور مشتق پہنچایا یہ خیانت دوسری خیانت اس کا کچھ مقام میرے ذہن میں تا تُو نے گرانے کی کوشش کی غیبت سے بچھو جہنم کے جانوروں کی غزہ ہے غیبت میں تو سچ کہہ رہا ہوں سچ بولنے میں کونسی غیبت ہوتی ہے کہا سچ میں ہی تو غیبت ہوتی ہے جھوٹ بولے تو تحمت ہو جاتی ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور آج کے دور میں غیبت کم ہو گئی ہے تحمت بڑا گئی ہے بڑے مسائل ہیں فرشتوں کو بھی نہیں پتا انسان کے کہ اس نے فلا کام کیا اور اس کی طرف منصوب کر کے بیان کیا جانے لگتا ہے امام تربیت کر رہے ہیں امام علیہ السلام کے منعقب ہیں یہ امام علیہ السلام کی زندگی کا پہلو ہے یہ امام کے ایک ایک پہلو میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور امام کے چاہنے والے بھی کم تھے یہ بات ذہن میں رکھی امام کا دور انتہائی خطرناک تھا چاہنے والوں میں چند کی تعدات لکھی ہوئی ہے کہ بس یہی تھے مخلص ان کے لاب اور کوئی مخلص نہیں تھا اتنا خطرناک دور تھا بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کی امامت کے قائل ہو رہے تھے کچھ لوگ جناب محمد حنفیہ کو امام ماند رہے ہیں کچھ لوگ جناب حسن ابن حسن امام حسن کے بیٹے تھے ان کی نسل سے تھے ان کو امام ماند رہے ہیں مگر امام علیہ السلام کے ساتھ بہت کم مخلصین تھے اس کے باوجود امام علیہ السلام لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں لوگوں کے عقائد کو درست کر رہے ہیں امام علیہ السلام کسی سے کس قسم کی امام نے اس طریقے کی بات نہیں کی ہے کہ میں جنگ کروں گا یہاں تکہ حالات بڑے خطرناک چل رہے تھے امام علیہ السلام کے تبلیغ کا انداز وہی جو پروتگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہے امام ذہن میں رکھئے گا اگر امام حسین اسلام کی جگہ کوئی اور امام ہوتا چوتھے امام ہوتے تو وہ وہی کرتے جو امام حسین نے کیا چوتھے امام کی جگہ اگر امام حسین ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے تو چوتھے امام نے کیا توجہ کیجئے گا امام کا ایک چانے والا عظیم بات ہے واقعی یہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا امام کی صیرت میں سے ایک صیرت یہ تھی کہ امام لوگوں سے چھپ کر امام حسین کی زیارت کو جایا کرتے تھے اپنے اصحاب کو بھی تاقید کیا کرتے تھے کیوں امام حسین کی زیارت کا عظیم عجر و ثواب ہے وقت کے امام سے یہ قریب کرتی ہے زیارت بہت ساری ربایات ہیں اچھا کیسے قریب کرتی ہے سنیے گا زہری زہری نامی ایک شخص روایت کرتا ہے زہری کون ہے روایت کہاں ہے سنیے گا اثاقب و فی المناقب کتاب کا نام ہے ابن حمزہ توسی فقی ہے اپنے دور کے بہت پرانی کتاب ہے تقریبا پانچ سو سمتنگ ساٹھ ہجری یعنی آج سے تقریبا نو سو سال پرانی کتاب ہے شیخ انساری اپنی کتاب میں رسائل میں مقاسب میں ان کا حوالہ دیتے ہیں ابن حمزہ توسی کتاب کا نام ہے ساقب و فی المناقب زہری روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کان علی صدیقن روم کی سرزمین پہ گیا تھا وہ ہم دونوں محمد و آل محمد کی ولایت رکھتے ہیں وہ دوست بھی رکھتا تھا شدید محبت تھی مجھے اس سے سنیے گا امام علیہ السلام کی حوالے سے چوتھے امام شدید محبت تھی مجھے اس سے چوتھے امام کی محبت و ولایت رکھتا تھا کسی اور کی امامت کا قائل نہیں تھا میرا دوست روم میں گیا اسے محبت محمد و آل محمد میں شہید کر دیا گیا شہید کر دیا گیا میں اسے یاد کر کے روتا تھا زہری کہہ رہا ہے میں یاد کر کے روتا تھا اور اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ کتنا عظیم انسان ہیں محمد و آل محمد کی محبت میں شہید کر دیا گیا چوتھے امام کا وفادار تھا کاش میں بھی اس کے ساتھ ہی شہید ہو جاتا یہ سوچتے ہوئے زہری کہتے ہیں راج کو میں سو گیا راج کو سویا خواب میں آیا ہے وہ شخص خواب میں آیا میں نے حال احوال پوچھے کہا پروردگار نے مجھے عظیم مقام عطا کیا شہادت کے صدقے میں تمام گناہ معاف کر دیئے اور صرف شہادت نہیں بلکہ کیونکہ کنتو احبو وعالی محمد وعالی محمد وعالی ابن الحسین اس لیے کہ محمد وعالی محمد کی محبت و ولایت رکھتا تھا اور علی ابن الحسین زین العابدین کا وفادار تھا تو اللہ نے مجھے عظیم مقام عطا کیا ہے جنت میں سنیے گا کہا کیا مقام عطا کیا کہا میں بتاؤں تمہیں پروردگار نے مجھے علی ابن الحسین چوتھے امام ان کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں وہ عظیم مقام عطا کیا ہے کہ کونہ مسیرہ مئت الف سنہ مئت الف کسے کہتے ہیں ایک ہزار کو سو سے ملٹیپلائی کیا جائے کتنا بنے گا ایک لاکھ ایسا ہی ہے بھئی مئت کے سرنز بیٹھے ہیں ایک لاکھ سالوں تک مجھے اس عظیم مقام میں پروردگار باقی رکھے گا اس لیے کہ میرے چوتھے امام نے سفارش کی ہے چوتھے امام نے سفارش کی اس لیے مجھے یہ مقام ملا کہتے ہیں خواب میں میں نے کہا میں تو ہمیشہ ہی تمہاری شہادت پر رشک کرتا تھا کہ کاش کہ مجھے بھی شہادت ملاتی تمہارے ساتھ اور میں بھی عظیم مقام پالیتا کہا لیکن میں تم پہ رشک کرتا ہوں خواب میں آکے زہری کو کہہ رہا ہے یہ شہید کہ میں تم پہ رشک کرتا ہوں کیا مجھ پہ کیسے رشک کرتے ہو کہا کہ میں تو اس مقام پہ ایک لاک سال تک رہوں گا نوری جنت کے ایک لاک سال لیکن جو تمہارا عظیم مقام ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کتنا بلند ہے الف الف سنہ دس لاک سال کی مسافت اگر میں پرواز کروں تو تمہارے مقام تک پہنچ سکوں گا میرا ایسا کیا کام ہے سنیے گا اے بندہ خدا تمہارا عظیم کام جو پروردگار کو پسند آیا وہ یہ ہے ہر جمعے کو تم چوچھے امام کی زیارت کو جاتے ہو ان کا چہرہ جیسے ہی دیکھتے ہو اور کہتے ہو اللہ سل علیہ محمد وآل محمد یہ سلوات جو پڑھتے ہو ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ نے اس کے سبب تمہیں عظیم مقام عطا کر دیا اللہ سل علیہ محمد یا علیہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہ سل علیہ محمد یا محمد اے زہری دو کام ایسے کر دیتے جس کے سبب پروردگار نے تمہیں اتنا عظیم مقام عطا کیا کہ تمہارے مرتبے تک اگر میں پہنچنا بھی چاہوں تو مجھے دس لاکھ سال لگیں گے کہ ایک کام بتایا کہ میں ہر جمعہ کو واقعی جاتا ہوں اپنے مولا کی زیارت کو جاتا ہوں ملقات کرتا ہوں جیسے ان کا چہرہ دیکھتا ہوں سلوات پڑتا ہوں اچھا ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہمارے امام جو پردہ غیبت میں ہیں کبھی چہرے کی زیارت ہو بھی جائے تو ہمیں پردی نہ چلے یہ جو شبیحات ہیں یہ جو تابوت ہے یہ علم ہے یہ جو کربلہ مولا کی زیارت ہے تمام سلوات پڑی جائے اسی نیت سے کہ پرودگار وہ اج رنایت کر دے گا اس کے باوجود ہمارے سامنے روایات بھی ہیں وقت کے امام جناب یوسف کی مانند ہے کیا مطلب جناب یوسف ان کی نظروں کے سامنے تھے بادشاہ بن گئے تھے لوگ یہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ یہ نبی ہیں اپنے بھائی نہیں ملاقات بھی کرتے ہیں پہچان نہیں پاتے جب آئیں گے امام روایات میں ذکر ہوا مکیال المکارم میں حدیث جب آئیں گے امام تو کیا ہوگا لوگ چہرہ دیکھ کہیں انہیں تو ہم نے دیکھا تھا اس کا مطلب امام کی زیارت انسان کرتا ہے معلوم نہیں ہوتا بڑا پیارا شیر ہے کون کہتا ہے کہ وہ روح رہا پردے میں ہے آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ایک کام تم نے بتایا بندہ خدا ہے میرے انتہائی قریبی دوست کہ میں جیسے چوتھے امام کا چہرہ دیکھتا ہوں سلوات پڑھتا ہوں اور ہر جمعہ کو بغیر کسی ناغہ بغیر کسی چھٹی کے جتنی مصروفیات ہو جتنی مشکلات ہو ملنے ضرور جاتا ہوں اپنے مولا سے دوسرا کام کیا کہا دیکھو دور خطرناک ہے دور واقعی بڑا خطرناک چوتھے امام کا یہاں تک کہ علم ہوگا کہ چوتھے امام کو کربلہ مولا کے واقعے سے آزادی ملنے کے بعد دوبارہ قید کیا گیا ہے قید کے لئے لے جاتا تھا کیوں یہ خبر دی گئی کہ دوبارہ فوج تیار کر رہے ہیں حملہ کرنے کے لئے انتہائی خطرناک دور کعبے پہ حملہ ہو رہا ہے کعبہ جل رہا ہے امام جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں خطرناک ترین دور ہے امام کی حفاظت یہ پورا ایک چپٹر ہے اپنی جگہ انتہائی خطرناک دور جو امام سے ملنے آرہا ہے ایک ایک کی تلاشی ہوتی ہے جو امام سے ملتا ہے ہر ایک کو چیک کیا جاتا ہے کہ کون ملتا ہے اے زہری اس مشکل ترین دور میں بھی تم آتے ہو امام کے پاس اور امام کی احادیث لوگوں تک پہنچاتے ہو تبجھو کیجئے گا اہمیت ہے چاہے اہل ممبر ہوں یا بیچے ہوئے سامعین ہو احادیث امام سن کر دوسروں تک پہنچانا عظیم مقام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اعرفوا منازل الناس على قدر روایتهم انہ لوگوں کا مقام و مرتبہ ایسے پہچانو کہ ہم سے کتنی روایات نقل کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں بہت کرنے والے ہیں ہماری بات کون کرتا ہے ہم سے روایت کون نقل کرتا ہے زہری تمہیں پرودگار نے اتنا عظیم مقام عطا کیا اگر میں آج بھی جنت کے عظیم مرتبے پہ جانے کے بعد بھی شہادت کے بعد بھی تمہارے مقام کو حاصل کرنے کی خواہش کروں تو مجھے دس لاکھ نوری سال تہہ کرنا پڑھیں گے تو تمہارے مقام پہ پہنچوں گا کیونکہ تم ہر جمعہ کو میرے چوچے امام کی زیارت کو جاتے ہو اور جب دیکھتے ہو چہرے کی طرف سلوات پڑھتے ہو اور ان سے روایات نقل کرتے ہو ان کی شفاعت کے سبب تمہارا جنت میں عظیم مقام ہے سنیے گا کسی کے ذہن میں سوال آئے خواب تو خواب ہوتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے ہے کہ نہیں خواب تو خواب ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے روایت میں کتاب کا ریفرنس دے چکا ہوں اس ساقب اف المناقب نو سو سال پرانی کتاب تقریبا کہنے لگے فوراں میری آنکھ کھلی رو رہا چاہ گریہ کر رہا یہ کیا ہوا پھر یہ سوچا سوچا کہ یہ اضغاس احلام اضغاس احلام کہتے ہیں ایسے ہی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اوٹ پٹان خواب جس کا کوئی نہ سر ہو نہ پیر ہو کوئی اس کی تعبیر وغیرہ نہیں ہوتی روایات میں ملا تین قسم کے خواب ہوتے ہیں ان میں سے ایک خواب یہ ہوتا ہے جسی کی تعبیر نہیں ہوتی بس ایسے ہی انسان جو سوچتا رہتا ہے اس کی وجہ سے کچھ خواب آ جاتے ہیں اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی خواب آ گیا ہوگا یہ سوچا دوبارہ نہیں دا گئی دوبارہ نہیں دا گئی تو دوبارہ وہی شخص آیا وہ دوست آیا کہتا ہے اے زہری خبردار شک نہ کرنا جو علی بن الحسین کی شفاعت پہ شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے یا علی اور سنو سنو اگر ابھی بھی تمہیں یقین نہ آئے تو یہ خواب کسی کو بتانا نہیں کسی کو بتانا نہیں کون بتائے گا جب جاؤ گے چوتھے امام سے ملنے تو وہ خود تمہیں بتائیں گے جس طرح نبی نے کسی ایک کو روکا تھا اور اسے اس کا خواب بتا دیا تھا اسی طرح جب چوتھے امام کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں خواب تمہارا بتلا دیں گے صبح ہوئی نماز پڑھی نماز ختم ہوئی دروازے پہ دقل باب ہوا دروازہ کھولا چوتھے امام کا خادم آیا کہا ہے زہری تمہیں امام بلا رہے ہیں منعقب السعید ساجدین سنی ہے زہری تمہیں امام بلا رہے ہیں ایک مرتبہ امام کی خدمت میں پہنچا امام نے کہا کیوں شک کرتے ہو جو ہمارے در پہ آ گیا وہ عظیم مقام پا گیا کل شب تم نے خواب دیکھا وہ خواب سچ تھا دونوں خواب سچتے اسے بھی عظیم مقام ملا اور تمہیں بھی عظیم مقام اس لیے ملا کہ تم جب ہمارے چہرے کی طرف دیکھتے ہو تو سلوات پڑھتے ہو اللہم صل على محمد محمد یا علی یا علی یا علی مدد حق خطرناک تاری دور اس کے باوجود تم ہم سے ملنے آتے ہو اور نہ صرف ملنے آتے ہو ہم سے روایت نقل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہو دور کیوں خطرناک ہیں ایک تو خطرہ ہے بنو امیہ کے حکمران کا اور ایک خطرہ کچھ ان لوگوں سے بھی ہے کہ جو بظاہر مولا کائنات کی امامت کے قائل تھے امام حسن کی امامت کے قائل تھے امام حسین کی امامت کے قائل تھے مگر چوتھے امام کی امامت کے قائل نہیں تھے کیوں لوگ تھے جن کی طرف لوگ بڑھ گئے تھے امامت کے لئے کیوں دور ایسا خطرناک تھا دو کون لوگ تھے جناب محمد ہنفیہ ان کی امامت کے بہت سارے لوگ قائل ہو گئے تھے اور جناب حسن ابن الحسن امام حسن کی نسل سے ان کی بھی امامت کے لوگ قائل ہو گئے تھے اس کے باوجود جو امام کے قریب رہا عظیم مقام چوتھے امام نے عطا کیا یہاں تک کہ میں ذکر کروں گا الحمدللہ وقت ہے میرے پاس سنیے گا امام کے مناقب سنیے انہی اشخاص میں سے ایک شخص ہے جس کی کنیت ہے ابو خالد کابلی کیا ہے کنیت ابو خالد کابلی یہ دونوں کے پاس گیا ہے پہلے جناب محمد بن ہنفیہ کو محمد ہنفیہ محمد بن ہنفیہ محمد ہنفیہ کو کو امام مانتے تھے آخر کار ہوا یہ میں خلاصہ کر رہا ہوں سنیے گا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ چوتھے امام کے پاس آئے ان کی امامت کے قائل نہیں تھے چوتھے امام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کیا امام نے جواب کیا دیا الساقب میں روایت لکھی امام نے پہلے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا وردان اے وردان تم پہ بھی سلام ابو خالد کابلی کنیت ہے جیسے یہ کہا کہ اے وردان تم پہ بھی سلام تو کہا میرا نام تو وردان ہے ہی نہیں چوتھے امام نے جب جواب دیا تو کہتا میرا نام تو وردان ہے ہی نہیں کہا یا جھوٹ بول رہے ہو یا بھول گئے ہو یا جھوٹ بھول رہے ہو یا بھول گئے ہو یا کنکر دوسرا نام لیا ابو خالد کابلی لقب ہے پہلے امام نے وردان کہہ کے سلام کیا پھر کہا یا کنکر اسے کچھ یاد آیا امام نے کہ یاد کرو تمہاری ماں نے تمہیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ تمہارا نام باپ نے وردان رکھا تھا ماں نے کنکر نام رکھا تہا سجدے میں گر گیا کہا پربردگار تیرا شکر تُو نے امام وقت کی معرفت کروائی کیونکہ یہ بات میرے اور میری ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا اگر کوئی زندہ بات مردہ بات مردہ بات یا علیہ امام علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوئے وردان والد نے نام رکھا ماں نے نام رکھا کنکر ان کی کنیت کیا تھی ابو خالد کابلی دیکھیں پروردگار اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو اتنا عظیم مقام عطا کر دیتا ہے کہ یہ امام کو امام ہی نہیں مانتے تھے اگر اسی وقت مر جاتے تو کفر کی موت مرتے کیوں من ماتا ولم یا عرف امام زمان نہیں ماتا میتت الجاہلی یا جو مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت مرا کفر کی موت مرا لیکن اللہ نے ہدایت دی انہوں نے جناب محمد حنیفیہ کو بہت سارے واسطے دیئے تھے اس کے بعد انہیں پتا چلا تھا کہ امام کون ہے بہت سارے واسطے دیئے شہزادی کون نے پنجتن پاک کا واسطہ دیا امام کہ چوتھے امام کے اصحاب میں چار یا پانچ ایسے ہیں جو مرتد نہیں ہوئے جو عظیم مقام پا گئے ان میں سے ابو خالد کابلی ہیں عظیم مقام پایا اتنا عظیم مقام پایا کہ امام کے خادم ہو گئے امام کے وفادار ہو گئے یہ بھی ساتھ کہتے میں انشاءاللہ ہو سکتا تو آنے قریبی ترین ہیں امام کے گھر کے فرد کی مانند ہو گئے ہیں امام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں امام کے مناقب کے حوالے سے ہے موضوع تو سنیے گا عرصہ گزارا امام کے پاس ابو خالد کابلی نے ایک مرتبہ آئے کہنے لگے اے فرزند رسول اے میرے بخت کے امام بہت عرصہ ہو گیا والدین سے ملاقات کے لئے نہیں گیا کسی بہت دور علاقے میں رہتے تھے والدین سے ملاقات کے لئے نہیں گیا سفر پہ جانا چاہتا ہوں آپ اجازت دے دیجئے امام نے کیسے مدد یہ سنی ہے امام ہوگا کیوں رک جاؤ تاکہ تمہارے سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے کیسے ہوگا انہوں نے نہیں پوچھا امام نے کہا سنو کل شام سے ایک گروہ آئے گا وہ گروہ جب آئے گا تو ایک خاتون کو لے کے آئے گا وہ بادشاہ کی بیٹی ہے لا علاج مرض ہے دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے جایا گیا کوئی علاج نہیں کر سکا وہ گروہ جب آئے اور اعلان کرے کہ جو اس کا علاج کر دے گا اسے مو مانگا انعام دیا جائے گا تم کہہ دے نہ کہ میں علاج کر دوں گا امام کی بات مانی اگلا دن آیا علاقے میں ندہ دے دی گئی کہ بادشاہ شام کے بادشاہ بادشاہ کی بیٹی کو مخلوق خدا میں سے کسی ایک نے جکڑ میں لے لیا ہے ظاہرا جنوں کی بات ہو رہی ہے خبیص جن شیعتین کہیں سے علاج نہیں ہوا لا علاج ہے جو علاج کرے گا اسے مو مانگا انعام دیا جائے گا ایسا ممکن نہیں امام علاج کر چکے تھے قابو میں نہیں آئے خاتون یہ گئے اور کہا میں علاج کروں گا بندہ خادم علاج کروگے کیسے کروگے کہا انعام کتنا کہا کچھ نہیں چاہیے دس ہزار دینار لوں گا ظاہرا دینار میں فرق دینار دینار چاندی کی ہوتے دینار سونے کے دس ہزار اب کیسے کریں علاج کس کے پاس جائیں واپس آئے امام کے پاس مولا قافلہ آ گیا ہے میں دعویٰ کر کے آ گیا ہوں کہ علاج کرو انہوں نے کہا علاج کرو میں دعویٰ کر کے آ گیا کہ میں علاج کروں گا کیا کروں امام نے کہا جاؤ قریب جاؤ اور اس کے بعد اس خاتون کے مجمع ہیں لوگ ہیں یہ خادم یہ علاج کرے گا قریب گئے امام نے جو جملہ سکھایا تھا وہ جملہ کہا کیا جملہ تھا سنیں گے قریب جا کے کہا یا خبیث انہ علی ابن الحسین یقول اخرج اے خبیث زمانے کا امام علی ابن الحسین جائن العابدین کا حکم ہے کہ نکل جا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ خاتون شفایاب ہو گئی کیا ہوا سنیے گا جیسے شفایاب ہوئی یہ مکر گئے اب تو نہیں دیا جائے گا پیسے اتنا سا علاج تو کوئی وقت ہی نہیں لگا مکر گئے پیسے نہیں دیئے بڑے لوگ تھے کون ان سے جھگڑ سکتا تھا لیکن امام نے وعدہ کیا تھا کہ پیسے تو ملیں گے کیا ہوا امام کی خدمت میں آگئے سر جھکا کے امام نے کہ کوئی بات نہیں پریشان نہ ہو جب کہا ہے تو ملیں گے پیسے اسی خرج پہ جاؤگے کہا مولا کیسے کہا دوبارہ آئیں گے مگر اب جب دوبارہ آئیں تو ایک کام کرنا ان کو کہنا علاج کروں گا مگر ایک شرط ہے کونسی شرط ہے شرط یہ ہے کہ پہلے امانت دار کے پاس امانت رکھی جائے میرا امانت دار میرے وقت کا امام ہے آفلا جب چلا گیا کچھ آگے گیا تو اب اس سے بھی بری حالت ہو حالت ہو گئی بڑی مشکل سے آئے اور اس کے بعد پھر اعلان ہوا از بندے کو ڈھونڈا گیا اب ان کے نخرے بھی بڑھ گئے کہ میں علاج نہیں کروں گا علاج کر دو خدا کا واسطہ رسول کا واسطہ جو شرائط ہیں شرط تمہاری پوری کریں گے کا ایک شرط ہے اچھا پیسے دیئے گئے دینار دیئے گئے چوتھے امام کے پاس رکھوائے گئے کہا بعلاج کرو اب کیسے کریں دوبارہ آئے مولا اب کیا کریں کہا دوبارہ جاؤ اور پھر جا کے ایک جملہ سکھایا لوگ کھڑے ہو گئے دیکھ رہے ہیں قریب گئے کہ یا خبیص اِنَّ علی ابن حسین یقول اخرج ولا تعود اللہ بالخیر اے خبیص زین العبدین وقت کے امام کا حکم ہے کہ نکل جا واپس نہ آنا آنا تو خیر کے ساتھ آنا ورنہ سنیے گا ورنہ میں تجھے جہنم کی آگ سے جلا دوں گا جملہ ختم نہیں ہوا کہ خاتون شفایاب ہو گئی سلوات پڑھ دیجئے گا امام کی ذات تے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو معتقد ہوں ہیں امام کے اس موجزے سے کیا ہوا علاج ہوا یہ چلے گئے انہیں اپنے سفر کا خرچ بھی مل گیا امام کی امام ت کے بھی لوگ قائل ہو گئے لیکن انتہائی معتقد نہیں ہے صرف یہ امام کے پہلے منکر تھے امام کی امام ت کے قائل نہیں تھے لیکن اب انتہائی قریبی صحابی بن گئے بہت ساری ان سے روایات ہیں پانچویں امام کا دور بھی دیکھا چوتھے امام کا دور بھی دیکھا چھٹے امام سے بھی کچھ روایات نقل کی ہے کیوں مدد کی ہے سفر پہ جا رہے تھے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لئے جا رہے تھے ملاقات کے لئے جا رہے تھے جب کوئی سفر پہ جائے تو امام علیہ السلام اس کی مدد کیا کرتے تھے مگر امام کے علم تھا کہ کب جائے گا سفر پہ کس بتا دیا مگر ایک جگہ امام نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ جب ایک بچی پوچھا کرتی تھی کہ اے میرے بھائی ہم کب واپس گھر جائیں گے میرے چوتھے امام کے علم کا اندازہ کسی کو نہیں ہے وارث علم رسول ہیں مگر چند سوال امام سے ایسے کیے گئے کہ امام کے لئے ان کا جواب انتہائی مشکل تھا ایک یہ سوال جناب سکینہ کا اور ایک امامت کا پہلا سوال جو جناب زینب کبرہ نے کیا تھا کب کیا تھا کہ جب خیمیں جل رہے تھے شمر ملعون تلوار سے اور کچھ ملعون نیزے سے سامان لوٹ رہے تھے چادریں چھن رہی تھی ایک مرتبہ جلتے ہوئے قیموں سے بی بی آئیں اے میرے وقت کے امام بتائیے خیموں میں جل کے مر جائے یا بے مقنع چادر باہر چلے جائیں اجركم علی زہرہ ایک مرتبہ اپنی امامت کا نے کیا مسئلہ بتایا اے بھوپی اممہ جان بچانا واجب ہے میں کہوں یہ زینب علی کی بیٹی ہے مسئلہ جانتی ہے لیکن چاہ رہی ہے کہ کاش میرا امام جزا دے یہ اجازت دے جواب دے کہ زینب جل کے مر جائیے علی کی غیر دار بیٹی ہے جل کے مر جانا سال لا محرموں کے سام لے جانا اجر اجر کم الاللہ ارباب ازا جناب زینب کبرا سوال کرنے آئی امام کے حکم کی تعمیل ہوئی مگر روایت میں ملا شب آشور امام غسین نے پشت خیمہ پہ خندق خود وائی آگ جلوائی تاکہ پشت کی جانب سے کوئی حملہ نہ کر سکے ارمہ بیعزان ایک طرف خیمے جل رہے تھے سامنے نیزے لے کے دشمن آلہ چکے تھے چوتھے امام نے یہ جملہ تو کہہ دیا جال بچال ضروری ہے مگر اللہ اللہ زین اب جائے تو کہا جائے پشت خیمہ پہ آگ لگی گئے خیمے جل رگ گئے بہر ظالمین تازیہ نے برسا عجر کم علی زخرا ارباب اعظام ایسے میں بچے بنی حاشم کے بکھر گئے ایک مرتبہ جناب زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا اور باب اعظام ایک بی بی آئی دو بچے جناب عقیل کی نسل سے نہیں مل رہ زینب کبرا تلاش کر رہی گئے دیکھا خان کے کر بنا پہ دو بچے سو رہے گئے حریب جا کر شان اگل آیا اب جو رہ گھوڑ گھوڑ ٹاپ سے شہید ہو چکے ایک مرتبہ زینب کبرا نے ایک جملہ کہا اِنَّا جو آب عبد اللہ